اسلام علیکم پیارے بچوں یہ کلاس فور کا سبجیکٹ سائنس ہے تو چلو ہم بوک ریڈنگ شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا چپٹر ہے چپٹر سکس اور پلانٹ لیونگ اینڈ سروائیونگ ہمارا چپٹر نیم ہے تو چلو پلانٹ لیونگ اینڈ سروائیونگ اس کی بارے میں ہم پڑھتے ہیں بچوں پلانٹس گروہ انڈیفرن کائنڈ آف انواریمنٹ سچ اس کول ماؤنٹین ڈیزرٹس اینڈ پونڈ یعنی کی پلانٹ الگ الگ انواریمنٹ میں گروہ کرتے ہیں الگ الگ انواریمنٹ میں وہ سروائیونگ کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں جیسے کی چاہے وہ کول ماؤنٹین ہو یا وہ سوکھا ڈیزرٹ ہو راجستان ہو یا پونڈز ہو the environment in which a plant grows and is commonly found is called its natural habitat یعنی کی وہ انواریمنٹ جہاں پلانٹ گروہ کرتا ہے یا وہ جگہ جہاں عام طور پر پلانٹ اگتے ہیں اس کو پلانٹ کا natural habitat کہا جاتا ہے the various plant habitats can broadly be divided into two types یعنی کی پلانٹ کے بہت الگ الگ پلانٹ ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پر اگتے ہیں تو ان سارے پلانٹ کو broadly ان کو divide کیا ہوا ہے دو types میں صرف دو types سارے پلانٹ کو ملا کے دو types میں divide کیا ہے یعنی کی وہ کیا ہے terrestrial and aquatic یعنی کی ایک terrestrial ہے ایک aquatic ہے ان دو groups میں plants کی habitats کو divide کیا ہوا ہے the habitats found on land are called terrestrial habitats وہ سارے habitats جو ہمیں land پہ ملتے ہیں ان سب کو terrestrial habitat کہتے ہیں چاہے وہ land کوئی بڑا کھلا میدان ہو چاہے پہاڑ کا کوئی land ہو چاہے وہ زمین ہو کہی پہ بھی ہو چاہے وہ جنگل ہو کہی پہ بھی ہو land پہ اگر ہے تو وہ terrestrial habitat ہے these includes plains cold and snow way mountains mercy areas and deserts یعنی کی یہ سب کیا ہے desert بھی زمین کا حصہ ہے mercy area mountain snow mountain cold plants یہ سب بھی زمین کا حصہ ہے تو کہی پہ بھی زمین کے کسی بھی area میں یعنی کی چاہے وہ پہاڑوں میں ہو چاہے وہ cold area میں ہو چاہے وہ کھلے میدانوں میں چاہے وہ راجستانوں میں ہے یہ سب کو کیا کہیں گے terrestrial habitats کہیں گے the habitats in water are called aquatic habitats یعنی کی وہ habitats جو پانی میں اوٹھے ہیں پانی میں ہیں ان کو aquatic habitat کہتے ہیں ہم سب کو پتا ہے پانی کے animals کو aquatic animal کہتے ہیں پانی کے habitats کو aquatic habitat کہتے ہیں جیسے کی پانی چاہے وہ pond کا پانی ہو lake کا پانی ہو river کا پانی ہو چاہے وہ سمندر کا سی کا پانی ہو ان سب ہی کو aquatic habitat کہا جاتا ہے پلانٹس نیٹ air, water, light, nutrients, soil and the right weather condition پلانٹس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی، ہوا کی، نیوٹرینز کی، یعنی کی سوائل کی، مٹی کی اور اچھے کنڈیشن کی یعنی کی اچھے موسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے these needs of plants are fulfilled by their habitats اور یہ جو ضرورتیں plants کی ہوتے ہیں وہ habitats ہی fulfill کر دیتا ہے however, each habitat is unique and offers different challenges to the plants پلانٹس یعنی کی ہاں حالان کی کیا ہوتا ہے ہر habitats الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ challenges بھی plants کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں یعنی کی plants کو بھی problems آتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ سب کچھ اس کو habitat میں اپنی جگہ میں مل جاتا ہے نہیں کبھی کبھی plants کو بھی problems یا challenges فیس کرنے پڑ جاتے ہیں every habitats may not have idle condition for plants to grow and survive یعنی کی ہر habitat کا condition یعنی کی sorry every habitat may not have idle condition یعنی کی ہر habitat کا condition ہر time پہ idle نہیں رہے گا یعنی کی ہر habitat کا ہر اس جگہ کا جہاں plant اکتے ہیں ہمیشہ سے موسم سہی نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے وہاں sunlight نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے پانی نہیں رہے گا کبھی کبھی problems ہوتے رہیں گے چاہے وہ موسم کا ہو چاہے وہ پانی کو لے کے ہو چاہے وہ sunlight کا پڑنے سے ہو کیا کہتے ہیں habitats میں بھی habitats میں بھی اپنے habitats میں بھی plants کو کچھ کچھ difficulties challenges ان کو challenges فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان میں survive کرنا پڑتا ہے for example deserts are extremely hot and dry یعنی کی جیسے کی ہم جانتے ہیں desert کیا ہے راجستان بہت گرم ہے اور اوپر سے سوکھا بھی ہے also there is security of water in deserts یعنی کی اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کلت بھی ہوتی ہے security کلت کو کہتے ہیں desert میں security of water ہمیشہ رہتا ہے on the other hand دوسری طرف اگر ہم دیکھیں it is extremely cold in high mountains اور high mountains میں بہت زیادہ cold ہوتا ہے due to snowfall snowfall کے وجہ سے plants undergo changes in their structure اور behavior to survive in their environment یعنی کی plant بہت سارے changes کے ثرو سٹرکچر میں behavior میں اپنے changes لاتے ہیں تاکہ وہ اس environment میں survive کر سکے زندہ رہ سکے such changes that make plants plan suited to the environment are called adaptation یعنی کی ایسے changes جو plant اپنے آپ میں لاتے ہیں اپنے environment میں suited رہنے کے لئے environment میں زندہ رہنے کے لئے اس کو adaptation کہتے ہیں adaptation are unique in a specific area یعنی کی ہر specific area کے حساب سے adaptations الگ الگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ plant کو ایک ہی challenge ہوگا نہیں ہر جگہ پہ الگ الگ adaptations plant کو کرنے پڑتے ہیں for example the adaptation shows by plants in desert will not be effective for plants in cold and snowy mountains یعنی کی وہ adaptation جو ایک plant خود کو زندہ رہنے کے لئے desert میں کرتا ہے desert میں خود کو زندہ رکھنے کے لئے plant جو adaptation کرتا ہے وہی adaptation کر کے cold اور snowy mountains میں زندہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ plant کو snowy mountain اور cold area میں پلان کچھ کچھ چینجز خود ملانے پڑتے ہیں یہاں تک بچوں ہم اپنے book rating رکھتے ہیں شاید ہم نے زیادہ time لے لیا ہے آپ سبھی سے نبیدن ہے کہ آپ سبھی کو مہربانی کر کے Microsoft class ضرور لے سارے بچے وہاں پہ attend ہو کیونکہ آپ کا YouTube class شروع ہونے والا ہے YouTube exam سوری شروع ہونے والا ہے تو یہی طبعہ آپ کا class رکھتے و السلام علیکم